اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو اسم آزم اور بڑا لکڑھارا جو ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کہانی کس طرح کی ہے اور کیا ہے اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے پوری کہانی سننے کے بعد آپ نے کومیٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اس میں یہ والا لیسن موجود تھا تو چلے پھر ہیرو کرتے ہیں اسم آزم اور لکڑھارا بیان کی جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا وہ کہنے لگا اے شیخ مجھے اسم آزم دے دیں تاکہ میرے بگڑے کام بن جائیں شیخ کہنے لگے اسم آزم میں تجھے کل دوں گا آج تم سیرو تفریح کرو اور کل آ کر مجھ سے اسم آزم لے جانا وہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ کالو مجھے اسم آزم مل جائے گا چلو آج ہم سیر کرتے ہیں اور وہ شخص سیرو تفریح کرنے لگا سیرو تفریح کے دوران اس کا گزر جنگل سے ہوا تو وہاں پر وہ کیا دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا لکڑ ہارا لکڑییں کاٹ کر اپنی کمر پر لاد کر لا رہا ہے اس کے دل میں آیا کہ شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکا اتنے میں وہ حیران ہوا دیکھتا ہے کہ شہر کے کوتوال کا وہاں سے گزرک وہ گزرک لکڑییں کاٹ رہے تھے اور شہر کا کوتوال جو ہے وہ وہاں سے گزرا وہ ان کے کاموں کو دیکھ کر بہت اران ہوتا ہے کوتوال نے بڑے لکڑا ایسے کہا بابا یہ لکڑیاں ہمارے گھر پنچا دو بابا نے کہا برخوردار میں اس کی قیمت لوں گا میں محنت کار رہا ہوں یہ لکڑیاں کار رہا ہوں ایسے میں آپ کے گھر نہیں یہ لکڑیاں پنچا ہوگا میں اس کی قیمت لوں گا کوتوال نے کہا میں ایک کوتوال ہوں وہ اپنے سرکاریوں دکھا دار اسے دینے لگا کوتوال پیسے نہیں دیا کرتے بابا نے کہا برخوردار ہم پیسے لے کر ہی لکڑیاں دیں گے کوتوال نے لکڑیوں اس بڑے لکڑ ہارے سے چھین لیں اس کو سزا دی اور بابا خموش دیکھتا رہا وہ آدمی سب کچھ دیکھتا رہا اور سوئیتا رہا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں وہ یہ سب دیکھنے کے بعد جب اپنے شیخ کے پاس آیا تو وہ شیخ کو کیا کہتا ہے اس نے شیخ سے کہا کہ اے شخص تو انہیں کیا دیکھا شیخ یعنی اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا جنگل میں جب تو گیا تھا سیرت افریقہ نیکلی تو تو کیا دیکھا صبح تجھے اسم عظم بھی دینا ہے وہ شخص کہنے لگا اے شیخ میں نے ایک عجیب غریب واقعہ دیکھا ایک بڑے آدمی کو طاقتور انسان نے مارا لکڑیاں بھی اس سے چھین لیں اور پیسے بھی نہ دیئے اے شیخ یہ تو بہت ظلم کی بات ہے شیخ نے کہا اے شخص اگر تمہارے پاس اسم عظم ہوتا تو کیا کرتا اس عظم بھی نے کہا اے شیخ کم از کم میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا اسم عظم کی وجہ سے اس کو روک لیتا لیکن میرے پاس اسم عظم نہیں تھا اس لئے میں کوئی کام نہ کرسکا بلکہ کھڑا کھڑا یہ سارے منظر دیکھتا رہا اس پر شیخ نے کہہ کر لگایا اور کہا اے شخص مجھے اسم عظم اس بوڑے لکڑہارے سے ہی ملا ہے وہ میرا پیر ہے اس پر آدمی حران ہو کر کہا تو وہ بوڑا آپ کو اسم عظم دیتا ہے اس نے حرانگی سے کہا کہ وہ بوڑا آپ کو اسم عظم دیتا ہے وہ خود اتنی مشکلات برداشت کرتا ہے یہاں تاکہ اس نے بھی اس نے مار بھی کھا لے پتہ ہے اس کوتھوار نے اسے مارا بھی تھا لیکنیاں بھی چین لی تھی اور اس نے مارا بھی تھا مگر اس نے اسم عظم استعمال نہیں کیا اس پر شیخ نے کہا اے شخص تمہارے پاس اگر اسم عظم ہوتا تو تم شام سے پہلے اسم عظم کا چراغ گلگا دوگے وہ شخص ایران ہوا کہ شیخ نے یہ بات کیوں کہی ہے اے شیخ اسم عظم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ذرف ہوتا ہے وہ شیخ کہتا وہ شخص کو اے شخص اسم عظم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ہے ذرف ہوتا ہے انہیں ذرف والوں کے پاس اسم عظم ہوتا ہے جن کے دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ بار بار دعائیں نہیں کرتے اور جب دعا کرتے ہیں تو زمانہ بدل جاتے ہیں میرے بھائیو اور بینو پوتے برداشت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بود بڑی نعمت ہے میرے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر بڑسائے گے مگر پر بان جاؤں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہے آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی بدعا نہیں کی بلکہ فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے پوتے برداشت جن لوگوں کے پاس ہو وہ لوگ اس دنیا میں کم کبھی نقام نہیں ہوتے بلکہ ہر مشکل وقت میں سرخروہ ہوتے ہیں وقتی ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے لیکن بہت میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتے ہیں جیسے اس طرح کی کئی مثالیں روز مرہ زندگی میں بھی موجود ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے آپ کی بہت مربانی ہوگی